مرتبہ آپ خود پڑھ لیجئے یا اپنے گھر میں اسے چلا دیجئے سن لیجئے تو انشاءاللہ الجلیر اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کے آسیب جنات جادو سفلی کالا علم نظر بد اور اس طرح کے تمام معاملات سے چھٹکارہ مل جائے گا تو اگر حضب الباہر شریف کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل ہوں گے اس دعا سے پہلے تین مرتبہ درد پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بھی تین مرتبہ درد پاک پڑھ لیجئے توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے یا اللہ یا علی جو یا عظیم یا حلیم یا علیم انت غبی و علم کا حضب فنعمل رب ربی ونعمل حضب حضب تانسر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألك العصمت في الحركات والسكنات والکرمات والإغادات والخطوات من الشکوک والزنون والأوهام الساتعة للقلوب عن مطالعة الغیوب فقد ابت لی المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذین في قلوبهم مرد ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسا وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطین والجن لسليمان وَسَقِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالْسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وَسَقِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ كَافَا يَا عِيْنْ صَادٍ انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهبلنا رحم طيبا كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافظ في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافظ في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدج ولا المجيج إلينا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المدج ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنزل قوم ما انزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى لذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين عيدهم سدا ومن خلفهم سدا فاقشيناهم فهم لا يبسرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرد البحرینی التقیان بينہما برزخ اللہ یبغیان حمیم 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 الامر وجاء النسرو فعلينا لا ينصرون حمیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العليم غافر الزنب وقابل التوب شدید اقابل التول لا الہ الا هو اليه المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ها یا عین صاد کفایتنا حمیم عین سین قاف حمایتنا فساکفیکهم اللہ وهو السمیع العليم سطر العرش مسبول علينا وعین اللہ نازرت إلينا بحول اللہ لا يقدر علينا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ان وليئی اللہ الذین الزر الكتاب هو يتولى الصالحین حسبی اللہ لا الہ الا هو عليه توکلت و هو رب العرش العظیم بسم اللہ الذی لا يدر معسمه شیئن فی الارض ولا فی السمائی و هو السمیع العليم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم و صل اللہ علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یہاں پر یہ دعا الحمدللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حضب الباہر باہر کہا جاتا ہے سمندر کو کہ اگر توفان میں بھی بندہ پھس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالی اسے اس سے بھی نجات ادا فرمائے گا گویا کہ یہ وہ دعا ہے یا آپ پڑھ لیجیے یا آپ سن لیجیے اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے اور ہر طرح کہ اس کے اندر جادو کی بھی کاٹ ہے کالے علم کی بھی کاٹ ہے سفلی کی بھی کاٹ ہے نظرِ بد کی بھی کاٹ ہے اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا روک جاتے ہیں ان کی بھی ان کا بھی حل ہے اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پر یا کنزل اسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت نہ صرف پڑھنے والے کو ملتی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے